مفتی طارق مسعود فیمس سکولر فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں اجیب دعوت الدعی اذا دعان جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں دعا اور رمضان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے دین کے معاملات میں نماز میں روزے میں تلاوت میں وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متوادل میں مشغول ہو جائیں کیونکہ آگے کام ہو رہا ہے ہم معذرت خواہ ہیں متبادل راستہ وہ کچھے میں ہوتا ہے متبادل وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہے ہیں قیامت تک کہ آگے چھوڑے سڑک پہ کام ہو رہا ہے یا لوگ واپس چلے جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا واپس جانا شروع کریں اتنی لمبی ٹرائفک کی لائن لگ جائے گی پھر آپ دو گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون بڑے گا بھئی نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے ان کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے یہی کام شیطان کر رہا ہے کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے حالکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے آپ کو بھوگ لگ رہی ہے بھئی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو چوری کروگے ایک دفعہ آسانی ہوگی لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی بڑے گی ہے ہر دفعہ کی ٹینشن اور اگر پیسے کمال ہوگے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہوگے اب بھوگ تو پوری کرنی ہے نا تو شیطان کیا کرتا ہے چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے جس میں ٹینشن بھی زیادہ ڈپریشن بھی ضمیر بھی ملامت کرے گا عزت کا جنازہ بھی نکلے گا تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے بولیں نا یار حرام وہ نکاح سے ہٹائے گا زنہ کی طرف لائے گا تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان دیندار آدمی کو جو دین کو فالو کر رہا ہے دین پہ چلنا چاہتا ہے اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعات والا دے گا یا وہ بدت نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی ایسا راستہ دے گا شیطان اس کو سمجھ میں میرا خالے آ رہی ہے بات تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے کبھی کبھی آیتی بھی ہے تو ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدت ہوگا وہ راستہ یا اس میں بدت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہوگی دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء صلحہ اولیاء وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے موسیقی موسیقی